اگر پاکستان جب سے بنا ہے صوفیاء کو ہم نساب میں شامل کر لیتے تو آج پاکستان کی شکل کوئی اور ہوتی اور آپ ایک بہت محذب روادار معاشرے میں بیٹھے ہوتے ابھی تو یہ عالم ہے کہ لوگوں کے پاس بہت ڈگریہ ہیں بہت تعلیم کی ٹوکریہ ان کے سروں پہ ہیں لیکن ان کے اندر یہاں کوئی نہ کوئی رجت پساند اور دہشت گرد بیٹھا ہوا ہے کیونکہ اس کو ہم صرف کچھ لوگوں تک محدود نہیں کر سکتے سوچ کی جو آپ کی ایک تلخی ہے وہ بھی دوسرے کو بڑا نقصان پہن جاتی ہے تو آج کی اگر ہم بات کرتے ہیں صوفیاء کے حوالے سے تو صوفیاء کا آپ نے اطارف میں بھی بتایا کہ صوفیزم جو ہے وہ انسان پر کانسنٹریٹ کرتا ہے وہ ٹھکے داری نظام کی نفی کرتا ہے کہ خدا کا نام لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ نے کسی کی تظلیل نہیں کرنے بلکہ آپ نے لوگوں کی خدمت کر کے خدا تک پہنچنا ہے اور نبی تک پہنچنا ہے یہ ایک بنیادی فرق ہے جو کہ صوفی اور غیر صوفی میں ہے اس کا عشق ہے خدا سے جس طرح ابھی میری کتاب آپ نے دکھائی صوفی خدا سے عشق کرتا ہے اور عشق میں بندہ کبھی جواب طلب نہیں کرتا کہ میں نے اپنے محبوب سے عشق کیا اس کا مجھے معافظہ بھی ملے اس کے مجھے جواب میں عشق تو یک طرفہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ محبت کر رہے ہوتے ہیں جس فلسفے کی آپ نے بات کی کہ ہمارے ہاں شروع کیا گیا جن لوگوں کے ذریعے اور جن لوگوں کو سامنے لے کر آئے وہ کسی طرح سے بہتر طریقے سے آگے نہ چل سکا کیونکہ جس طرح سٹیج پر اس طرح اس طرف میرے لوگ بیٹھے ہوئے آپ بیٹھے ہوئے اگر ایسے لوگوں کو ذمہ داری دی جاتی جو کہ فلسفے کو تصوف کو سمجھنے والے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے نساب کا اس کو عصہ بنائے تصوف کہیں باہر سے نہیں آیا یہ جو پنجاب کی درتی ہے سندھ کی درتی ہے یہ دو صوبے تو تصوف میں بہت ہی آگے گئے ہیں اور کے پی کے میں بھی بلوچستان میں بھی یہ تو پیداشی لوگ صوفیزم کی طرف ہیں آپ دیکھیں ہماری جتنی بھی قدریں ہیں روایتیں ہیں صوفی ہمارا کلچرل ہیرو ہے صوفی کا دربار ایک کلچرل ایکٹیوٹیز کا مرکز ہوتا تھا جب یہ سارا میڈیا نہیں تھا انٹرٹینمنٹ کا کوئی ذریعہ نہیں تھا تو جب ارس ہوتا تھا تو ارس میں محفل سما بھی تھی فوق میلا ہوتا تھا اس میں گیمز ہوتی تھی اس میں پھر باقی ساری بازار لگتے تھے خواتین مرد سب اس میں شرکت کرتے تھے اور لوگوں کو اپنا کتھارسز کرنے کا موقع ملتا تھا لوگ ہنستے تھے زیاء اللہ کے دور میں کیا ہوا کہ ہر دربار پر ہر درگاہ پر انہوں نے ایک مسجد تعمیر کر دی اور اس کو صوفی کے دربار کو بھی آپ نے ریچولز سے جوڑ دیا ریچولز کا اور صوفی کے دربار کا کلچرلی ایک علاق ہے تو اس کے بعد پھر صوفیہ کو بھی آپ نے اپنے اپنے عقیدے کے مطابق مسلمان کرنا شروع کر دیا یعنی صوفی کبھی بھی کسی فرقے کی بات نہیں کرتا آپ کسی بھی صوبے کے کسی بھی دنیا کے مذہب کے صوفی کی بات کریں وہ کبھی اپنے آپ کو محدود نہیں کرتا کیونکہ وہ پوری کائنات کو خدا کا کمبہ سمجھتا ہے